نحمدہو انو صلی علی رسولِ حلقریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی عالی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں پسینہ دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں پسینہ دیکھنے کی تقریباً پانچ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں پسینہ دیکھنا خواب میں پسینہ سفید اور خوشبودار دیکھنا خواب میں اپنا جسم پسینے سے تر دیکھنا خواب میں کوئی بیمار دیکھے کہ اس کو پسینہ آیا ہے یا خواب میں پسینہ آتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضرت ابن رسلین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو پسینہ آیا ہے اور پسینہ زمین پر ٹپک رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کا اس قدر نقصان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو خواب میں پسینہ آ رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حلال مال کمائے گا مراد پوری ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خواب میں اس کو سفید اور خوشبودار پسینہ آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حلال مال کمائے گا بیسے مسررت ہے سخاوت اختیار کرے گا اگر کوئی بیمار شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو پسینہ آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار جلد شفا جاب ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں اپنا پسینہ پیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنا مال کھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں اپنا جسم پسینے سے تر دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اہل و ایال پر مال خرج کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ